موسیقی اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آفتاب اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں شکیل صاحب اور چچا بوٹا جی کیا حال ہے آپ دونوں کا بلکل ٹھیک یا جی چلیں شکر ہے آج چچے کے بھی حالات ٹھیک ہیں میں تا رسمن کہتا میرے تا نہیں ٹھیک ہو سکتے کی ہویا چچا آج دا تینوں نہیں پتا بھی کی ہویا چچا سی نجومی نہیں اگے جوتش نہیں آندی سانوں سانوں نہیں پتا کی ہویا ہندس مسئلہ کی ہوئے کادہ بیل لے جیڑا تو نہیں دے سکیا کیڑی جگہ ہے جیسے تنہیں شتر شتر پہنے کیڑا شاک ہے وہی خیلنوں نہیں چچا شاک دیگلنے کی کلیر کرنا کہ آج کی پرابلم ہے مسئلہ ہے ابھی دوماں شوٹے ہیں میں سکولوں ہٹا لیا ہوئے ہوئے ہے ظلم کیوں کیتا ہی ظلم میں نہیں کیتا ظلم تے پہنے ساڑے غریبہ نہ لہوں دیا با نہیں کس طرح بہت زیادہ فیصہ ہیں گیا نے سکول دیا اوہ فیصہ تھا تھوڑیاں ہی نہیں اور مسئلہ بڑھے گیا اور مسئلہ کی نے بیگن دا کرایا پتا کنے ناما کتنا ہے اے فی بچہ پینتیسو روپی ہے اے میرے پیونے دینا ما پینتیسو تو زیادہ ہے چچا اوہ زیادہ نہیں بہت زیادہ با ارے گے کسر یونی فارم کٹ دن دا ہو کس طرح چچا ہر دوجہ بھی نے تو نمی بردی سبونی پہن دیا کیوں چچا کیوں پاڑ کے آیاں دیا میں نو لگ دا بھی کسے باندر دیلا دا توہرے بچے ہاتے نو جی میں سمجھ نہیں آئیاں بڑا کاکا باند دا ما نہیں چچا گالتے تو ٹھیک کی تھی باقی ہو کاکے باندنا لی نہیں نہیں باندر دیا بچے لیکن چچا یہ دا مطلب یہ دے نہیں کہ تُو بچے انو سکولوں یا ٹالوے دو کروڑ ستر لکھ بچہ پہلے ہی سکول نہیں جا رہا نہیں تو بچہ دودہ زافہ ہو رہا گیا تکی کی آمد آجو جی چچا بچیاں دا مستقبل کیوں تاریخ کر رہے ہیں اس طرح مینا تو میرے نیانا نشاڑ گیا سکولے چچا تیرے بچے نے تیری ذمہ داری ہے گال سنجھے تو پڑھا نہیں سکتا تو جمعہ کادلی نے ہائے جمعہ کادلی نے اوہ دو میں نو پتا سی بھی میرے مالی حالات خراب ہو جانے ہیں اچھا اوہ دو تیرے مالی حالات بہت اچھا تھا خر چادرہ دا اوہ دو بھی نہیں سی چڑھ دیا تی پھر کیوں جمعہ انہیں اوہ یار گلتی ہوگی ماننا آگے تو نہیں آمدہ یار سیر دکھن لگیاں دا اتنا بحث کر کے اب ایسے شکیل صاحب تا نیرے جنتی یار وہ کس طرح اوہ تینو جو برداشت کر دے رہے پچھلے چالی سال توں چچا اب تم بدلہ لے رہے ہو اپنی کمینگی کا بظاہرہ کر رہے ہو بھی بندہ پوچھے بھی جب میں نیانے نہیں جمعنے تی بیا میں پینے کی تاوہ یہ کیا کہا تو یہ چچے دا وچ ورڈ ہے ہی یار ویسے چچا تو کیسے کیسے وچ ورڈ رکھے رہے کچھ چاجدیاں گلن کریا کر کچھ سیانیاں بیانیاں گلن کریا کر اپنی عمر نہیں دیکھتا تو بس موچ جڑا ہے بول دینا اوہ یار میں تا کوش بھی نہیں کہا تو سی تائمی زریز ہو جانے ہوں اچھا میں ایک گزارش کرا ہاں جی یہ ویگن دا کرایا میں اپنے ذمہ لیلنا ہاں جی بچے آنو سکول واپس چھڑے آنگا اوہ تا ٹھیکا پر بردیاں کاؤو بردیاں بھی دے دیا آنگا چچا ہر میں ایک بردی چاہی دیا چچے تو باکھی باندر دے بچے لگتے ہیں چل تو بردی نہ دیں پہی پیسے دے دیا کر ہاں تاکہ تو جی بچے پا لیا کر بھی جی بچے پاؤنے ہاں اور میں چتنا چلائنے ہاں چچا پلیز ہاں ہاں بھی ساری دنیا جی بچے پاؤنے ہیں میں بھی جی بچے پاؤنے ہیں چچا کیوں ہوئے تو اس طرح دا بس جی غریب جے ہوئے اے میں نے لگ دا منفیکچرنگ فالٹ ہے گا ہے ہر گل چکے دن دا غریب جو ہے اے بیسے شکیل صاحب جی جی تعلیم دے حالات بڑے خراب آ بھی ساڑا بڑوں کی بس چچا تعلیم دے اسی جڑا شروع تو ہی اہمیت نہیں دیتی اہی وجہ کی اسی تعلیم دے مدان بہت پچھے رہ گئے ہیں ایک ویب سائٹ میں ویگریا ساں انہیں پنجی جیڑے most illiterate یا ناخاندہ ملک نے انہاں جا پاکستان دا شمار کیتا ہے ایک کڑے پنجی کڑے جی تا مطلب کی چچا جیڑے انپڑ ترین ملکان دی فیرست تے نا پنجی ہاں جی انہاں وچوں ایک پاکستان بھی اے گا اے ورلڈ ایٹلس والے آنے کیا ہے ہوئے 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 سٹوڈنٹس دا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ اے بھی بہت الارمیں گے شکیل صاحب جی پہلی سے لے کر گیار بھی تک سکسٹی پرسنٹ ہے ڈراؤپ آؤٹ ریٹ yes this is very high مفتا اسماعیل نے بڑی حران کن باتیں کر رکھی ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ اسی لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نہ ان کے لیے سکول ہیں اور نہ ٹیچرز ان کے لیے نہ گھر ہے نہ سکول ہے نہ سہت ہے نہ صفائی ہے اے کیوں جمد ہے کیوں ہاں سی انہیں بچے جی یہ تے تو ہی دست سکنا چاچا کنے بچے ہیں تیرے اور میرے تا صرف نا ہواں صرف نا ہواں اور میری تا طبیعت خراب رہن دیا ورنہ میرے خاندان دا بچیتا کوئی ایک بھی ہے نہیں جیتے انہیں تھوڑے نیانے ہوں اے نا تھوڑے ہوتے ہیں چاچا پاگلتے نہیں ہیں تو وہ تم پھے میرا بڑ ڈابرا نہیں دیکھیا کیڑا ہاں چٹڑا فیم یا پھر فضو اس نے کیا کیا وہ خرکی جاندہ بات نیانے بڑا ہیاندہ بڑا ہیاندہ بڑا ہیاندہ وہ دے ماشاللہ چاودہ نیانے ہیں ہوئے ہوئے تے انہوں ایک مجھے دی گل دسا ہاں ہاں جی سٹیل کاؤنٹنگ ہے وہ نا ہور کام نہیں کوئی نہیں اور شکیل صاحب یہ لٹریسی ریٹ بھی ہمارا نیری متھ ہے یہ سکسٹی تھری پرسنٹ ہے کوالٹی آف لٹریسی پہ غور کیا ہے کبھی کسی نے جی بلکل اس کے ساتھ یہ کانسپٹ ہوتا ہے فانکشنل لٹریسی کا یعنی کیا آپ روز مرہ اپنی جو ضروریات ہیں اپنے بینک جانا ہے چیک لکھنا ہے باقی کو فارم فیل کرنا ہے کیا یہ ضروریات آپ اپنی پوری کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کام اس سے بہت زیادہ خراب ہے پھر جنڈر بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان میں آج بھی خواتین میں شرح خاندگی 36% کے قریب ہے جی یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک بھی یونیورسٹی جو ٹاپ 300 کے قریب سے بھی گزرتی ہو اور ہمارے وہ طلبہ جو گریجوئٹ کر بھی جاتے ہیں ان کی صلاحیتیں بہت کمزور ہوتی ہیں بین الاقوامی مارکٹ میں وہ کامپٹیشن نہیں کر سکتے ایم میں انگلیش کرنے والے طلبہ کو آپ دیکھ لیں دو فکریں وہ صحیح انگریزی میں بول نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے اور ڈگری ہے جی انگلیش لینگویج ان لیٹریچر ہم کلرکس کی ایک فوج زفر موج ہے جو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں جی بلکل ہمارا جو سلیبس ہے بہت ہی آؤٹ موڈڈ ہے اور اس کو بلکل روائز کرنے کی ضرورت ہے ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے طلبہ بین الاقوامی مارکٹ میں کمپٹیشن کر سکیں اور ہمارے نظام تعلیم کا تو زور رٹے پہ ہے کرٹیکل تھنکنگ سکیلز یا تنقیدی انداز میں سوچنے پر بلکل نہیں ہے اب سنگاپور دیکھ لیجئے ابھی کل کی بات ہے کہاں ہوتا تھا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور اس کی پرائمری وجہ ان کا نظام تعلیم تھا دبائی دیکھ لیں دبائی یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں انیس سو سنتالیس میں اس کا کیا حال تھا آج دیکھ لیجئے پورے امارات میں یونیورسٹیاں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں ایسی ایسی لا جواب یونیورسٹی ہے کہ مجھے کسی بھی بڑی سے بڑی امریکی یونیورسٹی سے کم نہیں لگتی ہیں اور سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کا شمار ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کچھ رینکنگ میں وہ پندرہ نمبر پہ بھی آتی ہے کہیں بیس پہ ہے لیکن ہماری کوئی یونیورسٹی جو ہے جیسے آپ نے کہا تین سو کے قریب قریب بھی نہیں ہے شکیل صاحب یونیورسٹیاں کہاں سے لائیں جی ڈی پی کا پتہ ہے خرچہ ہم کتنا کرتے ہیں مر کے ون پوائنٹ سیون دیتے ہیں یہ ہے ہماری پراریٹی اور عللے تللے میں دیکھیں اس سے کئی گناہ زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں وہ جیسے ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ ہمارے ہاں حکومتوں کا مطمئن نظر اگلا الیکشن ہوتا ہے جبکہ کسی بھی زندہ قوم کے ہاں دیکھا جائے تو اس کے ہاں نسبلین اگلی جنریشن ہوتی ہے تو بڑا خوش قسمت ہوئیں گا جی کلرکی بھی مل گی ہے ننو ایک کار بیٹھے کلرک نے نوکرییاں کوئی نہیں ہے گیاں صرف ایک زیادہ زیادہ لگ کلرک سکتے ہیں پھر کرنا کی چاہی دعویٰ اندلی چاچا ایک چیز ہون دی وکیشنل ٹریننگ کوئی کم سخاؤ ہنر سخاؤ انہ نو بلکل صحیح ہنر جڑھے نا وہ سب تو ضروری چیز ہے میٹرک تک تعلیم دیو لوکا نو لیکن اس تو بات جڑھے ٹیکنیکل ایڈوکیشنل لاؤ تاکہ کوئی جو چار پیسے کما سکنڈ کی وجہ شکیل صاحب ٹیفٹا بغیرہ دن آتے بڑا کچھ کر رہی ہیں انہیں حکومتا لیکن ریزلٹ کیا ہونی ہے گا جی یہ بڑی بدقسمت ہی دی گال ہے کہ ادارے موجود نے لیکن انہ دی پروڈکٹیفٹی کوئی نہیں کوئی انہ دی ریزلٹ کوئی نہیں فلپینز نو دیکھ لو وہ چھوٹے چھوٹے جڑے گھرہلو ملازمین نے انہوں بھی تربیت دین دینے ویٹرز جڑے نے انہوں تربیت دیتے جان دیے لیکن ساڑھے ہاتے کوئی نہیں اگایا ہے سسٹم ایک کسی ہے گیا نیانے نو پہنے جمدے ساری آن سیعت کری دیا کہ بیٹا بجلی کتنا چوری کرنی ہے ایک کنڈا پاؤنا کتنا ہر آنڈے جاندے کوڑا منگنا کتنا دوسرے دلاتے کتنا کھچنی ہے کسے نو کھاندے ہاں دیکھے کتنا تے ڈفرڈنا ہاں دوجہ دی کامیابی تو سڑھ سڑھ کے کواب کتنا ہونا ہاں بھائی واہ چاچا واہ 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 ایس وجہ نال میں تیری بڑی قدر کرنا ہے بس یار کی دستان تے نو چاچا ڈپریشن نالی انگلنا نے واقعی ہے تو ایک گل جڑی کیتی ہے کروڑ کروڑ دیے گی تو لیا یار میں نو ہزار پیے دے 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 میں سویر دا فکرا ہویا بیٹھا میں تے نو پانچ زار دے دے دینا وہ میں نو نہیں چاہی دا کیوں ہاں وہ تو میں نو دے کے فارق کر دینا ہاں نہیں چچا چلے ہمیں میں فارق کر دینا تنخواہ چکٹیں گا یار میں تے نو ویسے دے آنگا نہیں تو ویسے میں نو کیوں دے گا میں نو فکر جی لگ گیا تو میں نو پورٹرے پتے کس طرح کیتا ہے کندہ علف نو نیچ جس طرح کمال احمد ریزوی نو کیتا ہوندہ نا ننے نے حالانکہ چچا میں ترنل کینا نائس ہوندی کوشش کرنا چچا تو کدھے کاروبار نہیں کیتا کیتا تھا بتھے رہے آ چلے آ کوئی نہیں مثلا کی کیتا ہے ہاتھ تین سال پہلے میری کمیٹی نکلی سی میں ساری رقم انویسٹ کرتی کنی رقم کنی سی پنتالی ہزار پنتالی ہزار روپیا نہیں ہو ڈالر پنتالی ہزار روپیاں کی کاروبار کیتا تھا بسا کیتا سی فضول جیہ کاروبار کی دست سے میں چولستان چلا گیا سی اپنے دوست نال ہوتھے کی کارن گیا سا ہوتھے ہزار روپیاں کیوں ہوتھے پھڑ کے کی کار رہا سی یار ہاتھ ہوگی بھی تو ہسی جا رہے ہیں بڑے مہنگے بیک دےیا پھر تو کنے پھڑے اسی تک کوئی نہیں پھڑے وہ نہ سالہ نے سانو پھاڑ لیا وہ کس طرح پہلے میں نو پھڑیا پھر میرے نال دے نو پھڑیا بڑیا کی بھڑے سن کتے سن ہاتھ ہوگی بھی وہ جنہیں بڑیا سن نو بڑیا نہیں پھر تو کہہ نا کہ ڈسیا ڈنگ مارے ہیں وہ جنہیں پوش جی نے باڑ دا وہ ڈنگ با ہاں جو ڈنگ ہی تے گا پکڑ تا دندھی یا گو پاؤں دا نائیں 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 وہ تے پکڑ ہو رہے لیکن ڈنگ میچہ اندھی پوش چے گئی وہ چھاں شکرہ میں گیا پھر تو تو میں کسوں مارے ہیں وہ دندھی تے چھڑ دی ساڑہا مار گیا پھر مرے نال دے نے میں 300 ڈیرمان نا کرتا وہ کیوں وہ کہتا تو خوش مارد دا پاگل دیا پوطرا خبر ہے کہ آفس کے میٹنگ روم میں بچا ہوا سینڈوچ کھانے پر خاتون کو نوکری سے نکال دیا گیا ویسے یہ بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک خبر ہے کہ ایک بچا کھچا سینڈوچ جس کی حیثیت دو پاؤنڈ بھی نہیں تھی اس پر نہ صرف اسے نوکری سے نکالا گیا بلکہ اس کی بیزت ہی کی گئی جو انسلٹ ہے نا میرا خیال ہے وہ نوکری کے لاؤس سے بھی زیادہ ہے لیکن بے شرمی ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کلینر کا تعلق ایکوڈور سے تھا اور جیسا کہ ہمارے بہت سے ناظرین جانتے ہوں گے کہ ایکوڈور وہ بلکہ جہاں کی کرنسی امریکن ڈالر ہے ایکوڈور ایکویٹر کی نسبت سے کہلاتا ہے اس کی وجہ تصمیع ایکویٹر بیسکی ہے یہ وہ فرضی خط ہے جو زمین کو دو حصوں میں بانٹتا ہے یعنی ناظرن ہیمیسفیر اور صدرن ہیمیسفیر اور یہ ملک اس کے اوپر ہے دستو ایک سیکنڈ ہینڈ سینڈ بچ دی خاتر ایک پردیسی آورتنو کامتوں کاڑتا ہائے اور واقعی سیکنڈ ہینڈ is ویری انٹرسٹنگ یعنی ایک استعمال شدہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی کانٹریکٹر ایک ایک چیز گن کر واپس لیتا ہے وہ نے گن کے اپنی پین دے بیات استعمال کرنے سی چا چا تہنو کیوں ہوسا چڑھ رہے ہیں اور بھی یدہ انہوں نے بھی تو سوٹی دینا سی بھی چل کسی در ٹیڈی چپے گیا چلو انہیں آپ بھی کھانا ہوئے تو باروں جا کے خرید لیے کڈیا کھ میرگا ہے او نجا نارک ہے اپنا کانٹریکٹر شرمیریم دی سالے نو اچھا چا 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 اس طرح دی گفتگو نا کر او کیوں نہ کنا بھی میانتا گسہ چڑھ دا با اس گیوں نے بلایا ڈمی میوزیوم تو او میرا ہاتھ نہ ہو دے گریبان نو پو آ دیکھتے اچھا جناب کانٹریکٹر صاحب کیا کہیں آپ میں کی کہنا جی جناب شروع یہ ہویا تھے بجری ٹھوکنی شروع ہوگی ہے شکیل صاحب ساڑھے سب تو پڑھے لکھے بندے یا تو کیا ہوا ہے وہ کہہ دا بھی جاہل بابا بٹھایا ہویا وہ تمہیں کہہ رہا ہے میں نو راج آن دیا کہہ ہوا کیوں بھائی جن آپ کس کو کہہ رہے ہیں میرا نہ کہیں یا پاتھے گرمیار کا موں آتی رہا ہے اے لو پہلو گانا دا میں نو گسہ سی تو میں نو پاتھا کہہ دیتا جنہیں یار آپ نے بیزتی کی اس بیچاری خاتون کی آپ کو شرم نہیں آئی اے انہیں چوری کیتی ہے انہوں شرم نہیں آئی اے چوری انہیں تیری بیبے دا دہیج کیتا ہوا تو یار کیوں انہا غصہ کر رہے ہیں چاچا اے غریبہ لے میں اب آئی انہیں بلاندے کرنی تا ہور کانو کرو گا دیکھو جی اسی یوں کم کرنے ہیں جڑا اصول دے مطابق ہوئے ہر شئے اسی گھن کے واپس کرنی ہوں دیئے اے تینوں پتا بھی تسی جان کنو واپس کرنی ہیں اے بابا جی تسی تو انہیں بادواما دین تے آگئے ہو اے حییتا میں تینوں دینیاں ماں کی تیرا خراب دستی بم برگا مو آن چاچا دستی بم ایڈا کون دا دسو دسو آفتا صاحب بناہا کے دسو درہا کر کے دسو اب وہ بیچاری کہتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ یہ پھینک دیا جائے گا ضائع ہو جائے گا اور دلچسپ بات یہ کہ اس نے سیول سوٹ بھی کر دیا ہے اور اس کے ساتھیوں نے مل کے مظاہرہ بھی کیا ہے پھر تا اس کمپنی نو لینے دی دینی پہ یا نہیں ہے اوہ سالے آم آورا تے صدا کرلا کیوں جی صدا کی دا ہی اوہ لینے کے دینے ہندے نہیں لینی کی دینی نہیں ہندی بارحال اس کمپنی کی بین الاقوامی تو اور پر جتنی بدنامی ہوئی ہے ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا چلو تسی ایک سینڈوئی تے بچالو سالے ہو میں ہندہ نا میں استیفہ دینڈ تو پہلے دیڑھ دو سو چوہ چھاڑ دینا سی نا تے دفتر دے بچے کیسا تخریب کار ہے ویسے ایک بند نے کیتا سی ایک ہوتل اچھے ایک بیٹر نو کڑیا تے انہیں کاکروں چھاڑ دیتے ہو تھے ایک بندہ کینیڈا اچھے انہوں نوکریوں کڑیا او ایکسکیویٹر دا ڈرائیور سی او کی ہندائی ہے اے مشین نہیں دیکھی چچا جڑی لمی جی گردن ہندی ہے تے تھلوں کھدائی کر دی آگے نہیں چچا ککڑ کرین ہندی ہے ککڑ دی گردن اس طرح ہندی اے تھلے تک آن دی ہے پنجائیہ پاندی ہی ہے جی ہے جی ہے پنجائی والا جڑا ہے او ایکسکیویٹر ہندہ ہے انہوں انہیں نوکریوں فارق کرتا او جاندہ کئی کار مشین نلٹ آ گیا نہیں تا پھر پھڑیا گیا ہاں جی کیمرے میں آ گیا انہوں تا پھر کروڑا رپیہ ہو گیا پانچ ازار صرف پانچ ازار اچھا جی ہاں جی انہوں تا چاہی دے پھر ربرس کر کے لیا ہندہ تھوڑا سی جرمانہ اے تو نی بول دا ننگے آدمی ہے تو اے آفتاب صاحب میں نو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے حرکت تس ہی کیتی ہے جی تو انہوں ہی کہنا ہندے اے کوئی فضول آدمی ہے پاگل آدمی ہے اے نو کڑو ایتھو کڑو اے لوگ کانداری جی کتوں کھونڈیاں ماں اے پاگل میں آئے ہیں شکل دیکھو سالے تھی جو میں کوٹ کے نارا بننے ہندہ بڑی گھلے ویسے آفتاب صاحب ہونے میں نو نارے تک پچھاتا تو اسی کھا 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 کری جاؤ نہیں میں چچھتی امیجنیشن دیکھ رہے ہیں لاہور تھییٹر ایچے ایک خاتون ہے کیسی اس بیچاری نمیشہ کہندہ کس کے بریک لائی ہندی جی شکیل صاحب خبر ہے کہ دلہن کے گھر جانے کی بجائے بارات سمیت امتحانی سینٹر پہنچنے والا دلہ منظر عام پر آ گیا اتر پردیش یس اس کو کیا آخر آئی تھی شکیل صاحب اس کی جس دن شادی تھی اس کا اسی دن ٹیسٹ تھا کانسٹیبل کے لیے تو اس نے کہا کہ جی کریئر جو ہے نا وہ شادی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شادی کین ویٹ یس تو سب براتیوں کو لے کے پہنچ گئے اور ٹھیک ٹاک امتحان دے کے پھر دلن کے گھر گیا ہے لہو یہ منو نا منو اے پہ پردین ڈیا ہونہ ما براتیے سارے کھڑکیاں ناڑکھلوتے نا بوٹیاں دباؤں دے ہونے یعنی نکل کروا رہے کیوں بھئی بھئی پورسیاں سی بھائی آمدہ ہو چاچا او دی حلے سیلیکشن نہیں ہوئی انہیں صرف ٹیسٹ دیتا ہے کانسٹیبل بڑھانا ستے پھر ٹیسٹ دا ہو دا ہوئی جانا سی یہ شادی بیعہ سے مطالق بڑی عجیب باتیں ہیں عجیب عجیب وارداتیں ہیں عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں چائنہ میں ایک ریل لائف ڈراما ہوا اوکی جی وہ ایک عورت کی بچی تھی جو بیس سال پہلے اس سے بچھڑ گئی اور وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنے جس گھر پہنچی آپ حیران ہوں گے کہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی وہی اس کی بچھڑی بیٹی تھی اور اپنے بازو کے اوپر جو نشان تھا ایک بڑا مخصوص نشان اس سے پہچانی گئی اور جب کڑیاں ملائی گئیں تو میں نے انہوں وہی نکلی پھر کی ہویا جی وہ انہیں بیعہ کر دیتا اوہ پھٹے مونا دا بھی ایک ادھا ہو گیا بھی وہ تو پہنڈ پر آنی باند دے چچا اوہ لڑکی اندھی سکی بیٹی سی لیکن لڑکا لے پالک سی لے پالکڑا جی جڑا انہیں پالے آیا سی کسے تھا بچہ سی اچھا 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 تیسلی شادی ہوگی اچھا جی ہمارے کل والے شو پہ کچھ لوگوں نے اتراز کیا ہے اور وہ ہے سلام کے حوالے سے جی سلام کے حوالے سے وہ میں نے یہ کہہ دیا کہ سلام کرنا فرض ہے جواب دینا وہ کرنا فرض ہے مراد ہے کہ what I wanted to say was کہ یہ سنت ہے یہ ایک اچھی بات ہے وہ میں نے اسے فرض کہہ دیا لیکن زیادہ اہم بات یہاں پر فرض کفایا تھی کہ اگر محفل میں ایک بندہ آ کر سلام کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے تو بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو کوئی اس سے مسئلہ کوئی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ضرور جواب دیجے گا البتہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بیس بندے بیٹھے ہیں پچاس بندے تین بندے چار بندے ایک نے سلام کیا ہے تو بجائے اس کے پانچ کے پانچ کیا دس کے دس جواب دیں اگر دو نے بھی دے دیا تین نے بھی دے دیا ایک نے بھی دے دیا تو وہ معاملہ مکمل ہو گیا اس پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور شکیل صاحب آپ اس پرسپیکٹیو کو جانتے ہیں کہ اس وقت ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرا تھا چاچا بوٹا تو یہ ایک محفل تھی تو محفل میں اگر شکیل صاحب نے جواب دے دیا تو that was from everybody وہ ضروری نہیں تھا کہ چاچا بھی جواب دیتا شکیل صاحب الگ جواب دیتے اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر بہت سوں کی جگہ ایک بندہ بھی وہ فرض پورا کر لے تو فرض کفایہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں اور زندگی میں اور بہت سارے سنجیدہ معاملات ہیں دماغ اس طرف لگایا کریں غیر ضروری طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ بات محفل کی ہو رہی ہے کسی باتیں ایک بندے کو آپ سلام کریں اور وہ آگے سے جواب نہ دے یہ کسی بے شرمی کی بات ہے اور یہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مذہب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے اسے فقہہ نے واجب بھی کہہ رکھا ہے تو اس پرسپیکٹیو میں تو میرے بھائی بات ہو ہی نہیں رہی تھی یا تو سمجھا کریں یا پاس کر یا برداشت کر والا حساب ہے یہ حران کون بات ہے کہ لائٹ وین میں بھی اگر کوئی آپ بات کریں اس پر ابھی لوگ جو ہیں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو اپنی توانائی بھائی کسی پوزیٹیو چیز میں سرف کریں اس کو چھوڑ دیں اور اگر نہیں ہے کوئی اور کام کرنے کا تو سوچیں تلاش کریں بے شمار کام ہے ان کے اوپر انرجی سرف کریں اچھا جی ہم نے احتیاطن دلہ کو بھی ڈمی میوزیم سے بلا رکھا ہے کیوں بھائی تم کیا کہتے ہو اے کوئی بری گال نہیں ہے گی بے نوکری مل گئی ہے شادی باچ بھی ہو جائے گی یہ کڑی گال ہے اے دو تین بھی نکاڈی لیندہ چاچا جی میں ویا کرالیا تو اسی میر بانی کر کے اپنی سسٹر کے تے اور ویا لاؤ یار وہ آپ کو کام کا مشورہ دے رہا ہے سر میں بھی کام دائی مشورہ دیتا ہے اے اچھا جی اتر پر دے سا جیڑا ایک گوال منڈی دے کوڑا باقی یہ بول گوال منڈی والے انداز میرا ہے آفتاب صاحب اسی پچھو گوال منڈی دے یہاں اتھے جا کے سی باہد ہو گئے ہیں اے تم ایک گال دا سوچ سالیاں اے تم اتا اندر پیپر دینڈ چلا گیاں اے جیڑا تیرے براتیے سیئے اے باہر تاج کھیل دے رہے نہیں تو تمہیں کیا پرابلم ہے نہیں آفتاب صاحب کو شرم ہن دییا کو حیاء ہن دییا یہ انے بندے لے کے تو اتھے انتیاں دینڈ چلا گیاں اور میک میں یہ کہنے کے بھی یہ ڈچا بڑا بندہ آوا اس پہ کیا تمہیں شکیل صاحب کوئی لوجک نظر آ رہی ہے چاچے میں کو آپ کو چاچا ایک خبتی کی طرح باتیں کر رہا ہے اس میں کوئی لوجک نہیں ہے اچھا جو دو ہی اسی ڈمی میوزیوم تو کسے بچارے نم بلانے ہیں تو ایک شریکہ کھول کے بیجان نم دے نا تیرا کی مسئلہ ہے گلت گلت ہے میں انہوں گصہ چڑھ داوا پی ایس ایل میں چند دن پہلے ایک دلہ دلن میچ دیکھتے نظر آئے اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی تھی لیکن آج کا میچ بھی ہم نے مس نہیں کرنا تھا ہم اپنے اروسی لباس میں ہی سٹیڈیم آگئے بلے 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 نا نا ہو کی گیا لوکا نا ہوئی بیار دیڑ بھی ہے نا کوئی نا ٹیم آکے میچ دیکھنا آگئے آفتاب صاحب میں نا لگتا ہے کہ چاچا کے محروم آدمی ہیں اے دب یا نہیں ہو یا با بھائی بھائی اب بیڑے گر کے میرے نلکا گیڑ گیڑ ہوئے ہیں ویسے آفتاب صاحب اے ہو جائے پینڈے گیڑ دے نلکا ہی نہیں کہ دے آمیں تو ساڑے پینڈ تیرا میں نلکا گیڑا تیری بھوکی نہ جا پوے تک گال کےڑی جا چاچا یہ فضول سی بے تکی سی بات کیا ہے اندہ کی مطلب کیے گیا اے دا مطلب آدم نہیں میں نہیں جانا چاہتا ہاں جی بھائی جن تُسی دسوں کی کہہ رہے ہو اوہ میں خاک گال کرنی ہے جی کدھی ہو نلکا میرا گیڑ رہے ہے کدھی میری بھوکی پاڑ رہے آئے ہو اے انہا نہیں پتا ہے گا میں اپنے ویاد ست دشاں مڑوائی جانے اے ہور شرم آلی گال اللہ جی ہو کہڑی بے توں حجے برسرے روزگار بنی ہویا تے ماں پہ اوہ دا خرچہ کراتا اور سالے آپڑا مو دیکھ جو میں پونڈ سجیا ہندہ اے بے شرم بابے میں لیموزین تک یہاں سی اے نا کپڑیاں چی تے آہو اے نا کپڑیاں نو کی یہ نی اے لیموزین آلے کپڑیاں افتاب صاحب تسی اپنی مانداری نا دسو یار چاچا پلیز بس توں تا میرے ہی پچھے پہ آریا حکر اے اوہ دی شکل لی تو دم بے جا دی دیکھ دا دے نو کی مسئلہ کی یہ اے دی شکل تا دیکھ پو کھا شکین بوجھے جگا جران اے آفتاب صاحب اے بزرگ کیوں میرے کڑو سڑی جا رہے ہیں اے دی میری کی دشمنی ہے اے ہر ایک نال اس طرح ہی بس رہن دا میں ہر کسی تے کھجیا رہن نا ماں تے سالے اس کو بول دا چلکا کھایا کر اے تو لیموزین توندہ بھی آب رہے ہاں یہ کیسے کہا تم نے اے دے کپڑے تھا دیکھو بابا دو کوڑا بوس کی پائی ہے میں اے جوگر تو چورانے پائے آئے یار بہت حاسد آدمی ہے تم سر ہے میری کیس چی تو حسد کر دا ہے بھئی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اسی سے حسد کر رہا ہے رش کر رہا ہے آپ پہ اے یار آفتاب میں نے تیری سمجھ نہیں ہوں دی بھی اتے رشک کینے کرنا ہوں بھی فرانٹ ناریل آرگا موں آئی دا